صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ہماری حکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے تعلق رکھتی ہے اور نبی کریم کی پیاری ادا ہے خیال کرنا، احساس کرنا، ہیلپ کرنا اور دوسروں کے لیے کچھ کرنا اور ان کی پریشانی کو دور کرنا تو یہ ان ساری دائمینشنز پر آج کی ہماری سٹوری یہ بیس کرے گی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے بچے ہیں حمدان، صفیان اور عبداللہ اور عریب، دعود اور مصبت کیسے ہمیں آپ سب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں آج میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پیارے نبی حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کیا کہہ رہے تھے ان کو؟ جی؟ کچھ تو کہہ رہے تھے نا مائک دینظرہ کیا کہہ رہے تھے؟ در کیوں رہے ہیں؟ آپ درنے پر کونس سے بات؟ سامہ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ مائک دو اچھا مائک مانگ رہے تھے اللہ آپ کو عزت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیان دے اپنی امان میں رکھے ایک بات بیٹا یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے جب بھی ہمیں کوئی بات بتائیں تو ان کی بات انتہائی کونسٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ایک بات اور بیٹا عبداللہ دوسری بات جہاں وہ یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہو رہی ہو تو پھر اس کو توجہ سے سنتے ہیں اس میں آپس میں بات چیت اس میں نہیں کرتے میں آپ کو بڑی پیاری سی سٹوری سنانے جا رہا ہوں اور آپ کو اس میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے اس پر سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور کوئی بات سمجھ ان میں نہ آئے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بات کرنے میں آپ بلکل آپ کو ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ججگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بات کہیں گے جو پوچھیں گے اور مجھے پتا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور یہ بھی یاد رکھئے گا کبھی بھی کوئی بات بڑوں کی سمجھ میں نہ آئے تو ان سے پوچھ لینی چاہیے کیا کہ لینا چاہیے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے میں بات سمجھ نہیں سکا ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل میں بتائیے گا صحیح ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ کہیں پر جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس درہم تھے کیا تھا دس درہم درہم پتا آپ کو کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ دعوت بھائی کو مائک دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیسے اور وغیرہ ہوتے تھے ان کو درہم کہتے تھے جی ماشاءاللہ جو کرنسی اس وقت چلتی تھی اسے کیا کہتے تھے درہم اور درہم کہتے تھے کیا کہتے تھے درہم ٹھیک ہے جو چاندی کے سکھے تھے ان کو درہم کہتے تھے اور جو سونے کے سکھے تھے انہیں دینار کہتے تھے کیا کہتے تھے دینار دینار کیا ہوتے تھے سونے کے کوائنز اور جو سلور کوائنز ہوتے تھے ان کو کیا کہتے تھے درہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بیچنے والا دیکھا وہ کپڑے بیچ رہا تھا ابھی تو ہمارے ہاں تو ہے آوٹلیٹس بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی دکانے ہیں ہم وہاں پر جاتے ہیں اور کپڑے وہاں سے خرید کر لے آتے ہیں یادردی کے پاس جاتے ہیں اس کو کپڑا دیتے ہیں سلوا لیتے ہیں تو پہلے زمانے میں کیا عورتہ بچو پہلے زمانے میں جو کپڑا بیچنے والے تھے وہ گلیوں میں آوازیں لگاتے تھے کہ کوئی ہے کپڑا خریدنے والا کسی کو چاہیے کپڑا تو وہ ہم سے کیا کر لے خرید لے وہ سٹیچ جو ہوتا تھا سوٹ یعنی سلہ سلہ سوٹ بھی دیتے تھے اور جو انسٹیچ تھا وہ بھی سیل کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک کمیز خریدی کیا خریدی ایک کمیز خریدی اور یہاں میں آپ کو گھر بڑی پیاری بات بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ لباس تھا وہ کمیز تھا کیا تھا کمیز کان احب السیابی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکمیز کمیز حضور کو بڑی پسند تھی تو حضور نے اسے چار درہم دے کر کے چار سلور کوئنز دے کر کے اسے ایک شرٹ ایک کمیز کمیز جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی اور اسے پہن لیا اب ایک انساری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی لباس عطا فرمائے جنت کا لباس اللہ آپ کو پہنائے جنت کا جوڑا جنت کا ڈریس اللہ آپ کو عطا فرمائے آپ یہ کمیز مجھے دے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمیز اس صحابی کو عطا فرما دی فَجَعَ الْا صَحِبِ الْحَانُوتِ تو پھر حضور ایک دکان پر تشریف لائے اور ایک دکان سے یوں کہہ لیجی یا آوٹلیٹ سے کہہ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار درہم کی ایک اور کمیز خریدی اور اسے پہن لیا ہمارے حضور کے پاس کتنے درہم تھے دس درہم چار درہم کی پہلے کمیز خریدی وہ کسی کو عطا فرما دی اور پھر چار درہم کی خریدی تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ایٹ آٹھ کوئنز جو تھے وہ آپ نے استعمال فرمائے اور اب آپ کو باقی کتنے کوئنز تھے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی رو رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ بڑے نرم دل تھے بڑے رہم دل تھے کوئی روتا تھا کوئی تکلیف میں ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کا اس کے دکھ کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے اور اس کی پریشانی کو پرابلم کو دور بھی کر دیتے تھے بڑا خیال کرتے تھے احساس کرتے تھے بڑی کیر کرتے تھے سب کی کیر کرتے تھے تو حضور نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی رو رہی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے آ کر کہ کہا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہے تو اس نے کہا حضور میں ایک گھر میں کام کاج کرتی ہوں میرے جو آنرز ہیں نا میرے جو مالکان ہیں انہوں نے مجھے دو درہم دیئے تھے اور کہا تھا کہ آٹا لے کر آؤ تو حضور مجھ سے وہ دو درہم گم گئے ہیں تو اب میں رو رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا میں آٹا کیسے کری دوں گی کہاں سے لے کر جاؤں گی ہماری بھی چیزیں اگر گم ہو جائیں تو ہم لوگ بھی رو پڑتے ہیں نا آپ لوگ بھی رو پڑتے ہیں نا بچے رو ہی بڑھتے ہیں بیچارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو درہم جو آپ کے پاس تھے وہ اس بچی کو عطا فرما دی آپ نے وہ اس بچی کو دے دیئے وہ چھوٹی بچی جو تھی یہاں دو باتیں سیکھنے کی اور اگور کرنے کی ہیں آپ دیکھیں اس نے حضور سے مانگا نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پین کو اس کے درد کو فیل کر کے آپ نے خود ہی اپنے کرم سے اور اپنی طرف سے اس کو دو کوئنس کیا کر دیئے عطا فرما دیئے ہمارے لئے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کا کیا کرنا چاہیے احساس کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے اور انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے اچھا پھر کیا ہوا تھوڑی دیرے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو عریب بیٹا وہ پھر رو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بیٹی تمہیں دو درہم چاہیے تھے وہ میں نے تمہیں دے دیئے ہیں اب کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا حضور میں اب اس لیے رو رہی ہوں کہ میں تو بڑی دیر سے گھر سے آئی ہوں اب میں جب گھر جاؤں گی تو میرے جو آنرز ہیں وہ مجھے ماریں گے کہ تم اتنی دیر لگا کے آئی ہوں تو میں اس لیے دیر سے کیا کر رہی ہوں رو رہی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اچھا آپ کی چیز گھم ہوئے تو آپ کیا کرتے ہیں عبداللہ بھائی روتے ہیں ابھی تو آپ ہنسرے ہیں مسکرارے ہیں آدھا کاللہ حسین نے کاللہ آپ کو یوں یہ ہنسرہ مسکرارا رکھے چیز گھم جائے اور پھر جب یہ خیال آئے کہ ہمارے امی ابو ہمیں اس پر ڈانٹیں گے تو پھر رونا جو ہے وہ آئی جاتا ہے تو چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے چیزیں گم بھی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے حمدان بیٹا ماشاءاللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے کہا کہ آؤ میں تمہارے آنرز کے گھر پر چلتا ہوں میں تمہارے گھر پر چلتا ہوں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے جو آنرز تھے ان کے گھر پر آگئے اور گھر پر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم کیا کہا السلام علیکم پیارے بچوں دعوت بھائی یہ جو اسلام نے ہمیں مینرز سکھایا نا مینرز اس میں سے ایک بات یہ بھی ہمیں بتائی ہے سمجھائی ہے سکھائی ہے یہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت دینے کے لئے کیا کہنا چاہئے السلام علیکم کیا میں اندر آسکتا ہوں کیا کہنا چاہئے السلام علیکم کیا میں اندر آسکتا ہوں ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کیا تو صفیان بیٹا انہوں نے کیا کیا ہوگا گھر والوں نے جواب نہیں جواب تو نہیں دیا انہوں نے حضور کی آواز کو پہچان لیا لیکن جواب نہیں دیا باہر بھی نہیں آئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اسلام علیکم حضور کی آواز تو پہچان چکے تھے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا ہمارے جو مینرز ہیں جو اسلام کے دیئے ہوئے وہ یہ ہیں کہ ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں بیل بجاتے ہیں ایک دفعہ بیل بجائی دروازہ نہیں کھلا تھوڑی دربات پھر بیل بجائیں دروازہ نہیں کھلا پھر تھرڈ ٹائم پھر بیل بجائیں دروازہ نہیں کھلا تو پھر کیا کر جائیں واپس آجائیں بچے بڑی تیز سے بیل بجاتے ہیں بجائی 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 ب بیل بجائیں بھی تو بھی آرام سے بیل بجانی چاہیے اور اجازت تین دفعہ لینی چاہیے جی دعوت بے کچھ کہہ رہے ہیں جیسے سلمان انگل ابھی آپ نے بتایا تھا کہ بچے روتے ہیں سامان گم جاتا ہے تو بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ اپنا سامان خود نہیں لیتے دوسروں کو بلتے ہیں جاؤ یہ لے آؤ ان سے کھو جاتا ہے سامان کچھ مستق ہو جائے تو ان کو مارتے ہیں پھر تو ایسے کر نجائز ہے جائز نجائز کو تو ہم ابھی دوسری طرف جہاں رکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے اپنا کام خود کرنا چاہیے ایک بات اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ دوسرے کو کام کہہ رہے ہیں تو پھر اس پر تھوڑا سا مارجن رکھیں دیکھئے اگر کوئی چیز گر گئی تو کیا ہم سے نہیں گر سکتے ایسے آپ نے ان سے کہا آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر یہ آپ کے لیے پانی لے کر آتے ہیں اگر یہ آپ کے لیے پانی لے کر آتے ہیں اور ان سے پانی گر جاتا ہے تو کیا آپ سے گر سکتا ہے نہیں گر سکتا گر سکتا ہے گر تو سکتا ہے جس طرح ہم سے گر سکتا ہے ویسے دوسرے سے بھی کیا ہو سکتا ہے گر سکتا ہے ٹھیک ہے تو غلطی تو دیکھیں ہو سکتی ہے جان بھئی کر تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تو لڑنا مارنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور اپنا کام خود کرنا چاہیے اپنا کام خود کرنا چاہیے کیا کیا کام اپنا خود کر سکتے ہیں پانے خود پی سکتے ہیں بھائی جن کو دیں پانے خود پی سکتے ہیں کھانا خود کہا سکتے ہیں اپنے کام خود ہی کرنا چاہیے آہا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں واپس واقعے پر واقعہ کہاں چھوڑا تھا کون برائے گا مصبب بھائی کو مائک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار السلام علیکم کیا تھا تو ہم نے ادھر سے چھوڑا تھا انجی دوسری مرتبہ سلام حضور نے کیا تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا اب جب تیسری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو وہ فوراں سلام کا جواب دیتے ہوئے باہر آگئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم تیسری دفعہ بھی سلام کا جواب نہیں دیں گے تو حضور پھر واپس تشریف لے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سلام کیا ہے تو آپ نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے لئے سلامتی کی دعا کر رہے تھے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیں اس لئے ہم نے جواب نہیں دیا یہاں سے ایک اور بات سیکھنے کی بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملتی ہے کیا سیکھنے کو ملتا ہے جو سلام کرے فوراں اس کو جواب دینا چاہیے جواب تو دینا چاہیے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جیسے ہم نے سلام یا گھنٹی بجا دی تو انہیں جواب نہیں دیا تو ہم لوگ اپنے گھر واپس سے لے جائیں یہ بھی بات تو ٹھیک ہے یہ آپ نے لیکن جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی کنفیوزن ہو کسی بات میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اسے کلیر کر لینا چاہیے اسے کیا کر لینا چاہیے کلیر کر لینا چاہیے آپ پوچھ لیں بات کیا کر لیں پوچھ لیں تو کنفیوزن جب کلیر ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے کس سے کلیر ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے تو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پوچھا نا کہ میں نے پہلے بھی سلام گیا تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا حضور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لئے یہ دعا فرماتے رہے ہیں ہاں جا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے آنے کی وجہ بتائی حضور نے فرمایا کہ یہ بچی رو رہی تھی کہ اس کو گھر سے جہاں وہ مار پڑے گی تو میں اس لئے اس کے ساتھ آیا ہوں انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس بچی کے ساتھ چل کے ہمارے گھر پر آئیں تو آپ کے آنے کی برکت سے ہم اس بچی کو اب آزاد کر دیتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کتنی پیاری سٹوری ہے اس میں جو چیزیں سیکھنے کو ملیں اس کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو کیا کیا میسیج آ رہا ہے اس میں جی عریب عریب بیٹا آپ بتائیں گے کسی کو جیسے تنگ نہیں کرنا چاہیے بار بار تنگ نہیں کرنا چاہیے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بالکل میسیج ہے اس کے اندر یہ مینرز ہیں اور یہ ہمیں آج کی سٹوری سے سیکھنے کو ملیں اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے تھے جو بے سہارا تھے ان کا بھی آپ کیا کرتے تھے سہارا بنتے تھے ان کا بھی خیال رکھتے تھے تو ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑے ہو کر جو پریشان ہوں گے یا جو مختلف طرح کی تکلیفوں میں ہوں گے تو ہم بھی انشاءاللہ ان کا سہارا بنیں گے ان کی ہلپ کریں گے انشاءاللہ ازر و جل صلو اور الحبیب اللہ تعالیٰ سلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا